اللہ اکبر میرے ویرہ میں کس تاج دارے گولا دی گل بیا کرنے او دی گل بیا کرنے میں عام پیر دی گل نہیں بیا کردہ میں او دی گل بیا کرنے جیدیاں اشادیاں سنتا رہ جان تے سنتا مالا آپ آ جائے جدو تاج دارے گولا نے وچو ہاتھا چیرا بیکیا تے پیر میرے علی شاہ بولے کملی والیا اس سورت نومے جانا کھا جانانے کے جانے جانا کھا پہلی واریا کیا جانا کھا پھر خیال کی تا میرے علی صرف تیری جانتا نہیں ہے تے جانا دی جانے سچے لوگ سنا سچے میں پوچھ یا نہیں لیکن بچے نات بڑی ماں شک پونا بھائی پپونی یقیدت دریہ شریف نہ لے اُتھے آپ نے یقیدت ہے حافظ صاحب نال اور بھو صوفی لوگن یقین یا نہیں بڑے درویش لوگن بندے نہ ایمان تازہ ہونا نبی پاگنی صورت نظر آنی اے جے درویش تو ساں لوگ بھو گھٹ لوگن جمیل سنجڑے بلکل سچے تھے سچے لوگن سچے لوگن انہائی دے متعلق ہے حضرت سلطان الارفیر فرمایا میں اپنے بھائی دی نظر پیا کرنا فرمن ایتان میرا جے چشی ماں ہو بے میں مرشد وے کھی نارجا ہوں لونو دے مڈ لکھی لکھی چشمیں ایک کھولا دے کی کا جہاں اتنا دھیاں میں نو سبیر نہ آوے میں اور کدے والی پھجاں مرشد دو دیدار یا حضرت باہو میں نو لکھی کروڑا حج جہاں حضرت تاجدار گوڑلا بھی کا ملے آ فرمن کملی والی آ اس صورت نو میں جانا کھا جانانے کے جانے جہاں نہ کھا پر عالم پیرے عارف پیرے ہیں صوفیے باسوائے وقت دا تاجدار تے وقت دووں سے ہیں سینہ نہ تھریا وجد بھی چان کے کہننے کملی والی یا سچی آکھاں کے ربدی میں اے شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑی مریدہ نے کیا پیر جی آپ کا دیکھیں دیو جانا کھاں جانے جہاں نہ کھاں کجھ سانوی دسوں نہ اسی کیا کھئے تے کی نہ کھئے تاجدار گولا نے کیا مریدو سردیاں پگڑیاں لا کے تصور وچ لیا کے نبی دے تر تے رکھے کھو سبحان اللہ سبحان اللہ میں دور نکل آرز پیا کرنا نبی پاک نے دادا جی چند جی آپ پترہ رب نے دیتا اعلان ہو گیا اعلان عام اے لوگوں دا وقتیں ٹھیک ست دن بعد سونے دا حقیقہ کرنگا دنیا آگئی روٹی بڑی چنگی لنگر بڑا پیارا کیونکہ مکے نہ سردار لنگر پکانے اللہ کوئی معمولی بندہ دنیا ہے نا اللہ نے گھر نہ متولی ہے یا اے تو آڑے مالی نہیں کمیٹی مسیدی نہیں کر دی یارمی پکاب ہوئے یا لنگر تے بڑی مشوری کنے با سو چودری صاحب اور روی دے گا پکانیاں اس واری تری پکانیاں چاڑے ہو کہ تھکنی نہ تے اے کوئی عام بندہ لنگر نہ پکانے اللہ اے رسول اللہ نہ دادا جس پکائے لنگر مکے نہ سردار ہے یا تے بیت اللہ نہ متولی ہے یا کوئی عام جڑا نہ یا اے اس کریم آکا نہ دادا یا جس نبیاں اللہ جہان نہ تاجدار بڑا کے بے مجھنے یا لنگر بڑا پیارا سوٹی بڑی پیاری ساریاں کھا دی لنگر تو فارغ ہو گئے نبی پاک دا حقیقہ لوگاں کھا دا سارے قیند نے عبد المطلب اے دسنا پوترے دا نا کی رکھیا سرکار عبد المطلب نے کیا لوگو نہ پچھ دیو تو سنو نا رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکج پہلا نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربان چیزے نا پہلا ہے کسی نا نیا ہے عجیب جیا نما نا ملے چوبے لوگاں عجیب لگنا لوگاں نے کیا عبد المطلب بڑا سیانہ بننا ہے یا سرداریں اپنے قبیلے نا جناب بنجائے تجبہ کے فیصلے کرنا اللہ نا کچھ تد عجیب جیا نہیں رکھیا نما جیا رکھیا ہی ایو جیا نا رکھ دا جنا پہلے بھی اربا مج بولیا جاندہ جناب عبد المطلب نے کیا لوگو سنو اجے تو نونا پیا نما لگ دے ذرا اندر جا کے تکونا آن والا آپ بھی کائنات مجھ عجیب تر رہے ہیں فرمایا صرف نا نما نہیں ایو جیا پتر تساں پہلے کسے دا نہیں بیٹھیا ہوئے گا جنا چند رب نے میرے گھر بھی چتا رہے ہیں اندر جا کے تکونا اجے تو نونا پیا نما لگ دے سنو سنو فرمان لگے جدا نام محمد رکھئے او مکہ والی او تنو جیب پیا لگ دے اللہ دی قسمیں جدویں بولے گا ایدے اللہ پکھلنگے اللہ فرمائے گا ون نجمیدہ ہوا ماد اللہ صاحبکم وما غوا وما ینتکوان الحوا انہو اللہ وحیویں اوہا اوہا فرمائے لوگو اجے تو نونا پی آجیب لگ دے تکیونا اے نام والا اے نام والا جدا نام محمد رکھے اے سونا سونا جدو والا مجھ کنگی کرے گا ایدہ چیرہ نکھرے گا اللہ فرمائے گا والا مجھ کنگی کرے گا اللہ فرمائے گا واللائیل جدو کنگی بار کٹے گا ظلف کنڈل مارے گی اللہ فرمائے گا حامیم جدو چیرے چو مسکرائے گا دندان کی چمک بار نکلے گی اللہ فرمائے گا یاسین ایدہ سینہ جدو کھڑے گا اللہ فرمائے گا عالم اشرح لاکا صدرہ کا وعودانا ان کا وزرک اللہ ان کا دا زہرک جدو چادر تان کے لیتے گا اللہ فرمائے گا یا ایوہ المضمل اٹھ کے بکل مارے گا اللہ فرمائے گا یا ایوہ المدسر ادہ ہاتھ اٹھے گا اللہ فرمائے گا یاد اللہ امیلیاں ہلنگیاں اللہ فرمائے گا وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَكِنْ اللہ حَرَمَا اے لوگو پہلے بھی لوگان دے پتر جمعے نے پر اے چند جڑا میرے گھر آیا ہے اللہ دی کسا میں پہلے بھی زمانیں گزرے نے پر ہی جڑا اے دا زمانیں اللہ فرمائے گا وَلْعَصْرَ ادھے خزانیں آتا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَعُسَرَ اے لوگو اجھے میرے پتر lleٰ دا تو ننا نا پیا نمہ لگ دے جی پیا لگ دے اے تک اے نا جو جو وقت گزرے گا ای دی ہر عدائی وخری ہو بھی گی اے ہر اندازی وخرا ہو بھی گا ای دی ہر باتی زمانے مچ عجیب تڑ ہو بھی گی اجیب تڑ ہو بھی گی سنو سنو ادھے چرے دا ثقرائے گا اے سونے دا سونے دا سونے اے سونے دا سونہ میں نہیں بھیا کہندہ آؤ کملی والے جدو میراج پاک تے گئے بات لمیے میراج تے گئے نبیاں نے امامت کی تھی جدو سلام پھیر کے ہر نبی واری واری آپا مبارک دین لگا انہاں وچ جدو سونے دا سردار آیا جدی تی اللہ نے نوئی سے حسن خرج کی تازی حضرت یوسف علیہ السلام آئے جدو نبی پاک دے سامنے آئے ودوہاتے چہرے تے نظر پئی تک تکی لگ گئی کھلوتے رہ گئے نبی پاک نے کیا یوسف کی بیاویخ نے عرض کیتی کملی والے اپنے حسن تے بڑا مان سی پر مان کیوں نہ کر دا تے نوویخیا جو نہیں سی تُسان تکے جنہیا اپنے آپ اہی تکے ہے بوں آخنو میں نے جس پھونا کوئی نہیں پر آج پہلی واری تُسان تکیا پہلی واری نبی پاک نے کیا یوسف کی کہنا چاہنے عرض کیتا کملی والے آج پہلی واری تکیا ہے تے ہونکنہ پہ گیا کملی والے آج پہلی واری بے شکی حسن زیادہ میرا تے سارے جہاں نا لو پر نہیں زیادہ ایک قیمت میری آقا تیریاں زلفان نا لو آقا نہیں زیادہ اوہ ہائے قیمت ہے یہ ذلف تی گل پہ ہی ہونے یہ اے ذلف نہ ذکر بھی تاجدارِ گولہ کی تا آہ فرمندھ نے کوئی ذلی فاغ چھلے وہ چھلے مائی ابھی پسند کرنے ہو کوئی نہیں کرنے ہوا بعد اچھ فتوے نہ پہلاؤنا ہائے 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 نبی پاک انتا نہیں پر ہو ہعيدا ہمارے voluntary اللہ clicking کوئی ذلیفان چھلے وہ چھلے ہائے کوئی ذلیفان چھلے وہ چھلے اے سارا جگی پہن سوڑا پر میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے اے سارا جگی پہن سوڑا میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے اور آفر مند نے کملی والے آف کوئی دری جانے دبیاں دا کوئی دری جانے دبیاں دا اے عرشتیں تمہیں پہ گئی آیا سری ورنبیاں دا آیا سری ورنبیاں دا آیا سری آئے میں کملی والے دے حسن دی کیڑی کیڑی بات کران توجہو توجہو جو میں اپنیاں بچیاں تے ماما پہنا واسطے بھی جڑے جوان بیٹھے ہو تو آج بھی جڑے باغی ہوئی زمانے میں اے ٹی وی تک تک کے جڑے انہوں نے اسی اپنی مرضی جاڑے ہیں خود مختار ہیں پڑے لکھے ہیں اب بے اور آن تو صحیح کلی انتجائل ہیں چار جماعتہ کی پڑ گیا ہو تو اسی مٹلین ہو اپنی جائی تے آئیں جڑے آپ نے آپ سمجھنے ہو تو آڑے واسطے ہیں نبی کریم تھا دربارے حضور نہ سرکارنی بارگاج ایک شابی بیٹھا رنگ کالا نقش موٹے دند لمبے نبی کریم نے کیا غلام شادی نہیں کیتی حضور نہیں کیتی فرمایا تو آن صحیح نہیں شادی کرنا میڑی سننا تے یا رسول اللہ پتا پر دے نہیں کوئی نہیں شادی تتاں کرنا ہے جو کوئی دے حضور نے آنکھے کیوں نہیں دینا کہ یا رسول اللہ غریب آن تے غریب نہ کوئر بڑھنا یہ زمانے بھی کوئی بڑھنا ہاں رشتہ دار چنگا جاکت ہو سی بلکل نیک ہو سی نمازی ہو سی اچھا ہو سی رشتہ دار ہو سی کوئی نہیں بڑھنا او چھویں ملچ سعودیوچ ہو سی ولایت جو سی اتھوانج رشتہ کر ساں بھی پیسے آڑا امریکہ ہوئے کردار کوئی نہیں تکنا پیسہ تکنا حقیقت کالے خون نہیں کشج مک گئی حضور اکھیتہ نہیں برادریچ کوئی نہیں عرض کرنا یا رسول اللہ میرے چاچے نہیں دھیا ہے دد پوتری بہنے پر جوڑ نہیں بڑھنا کیونکہ میں غریب ہاں تھے او امیرے آئے آئے غلام حضور نے بارگاہ چاہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا غلام کیا یاد کریں گا جا چاچے دے دروازے تے دستک دے انہوں کہے میرا پیغام دے کہ رسول اللہ نے تیری بیتی نرشتہ میں نے نلتے کر چھوڑیا آئے آئے حضور نے رحمت جوش ہو چاہی غلام بھی اٹھا حضور آخر جوڑا امان ہے نا اٹھا تے وہ بچیاں بھی نصیبہ لیاں یہاں جڑیاں وڈے نا یا کرنی ہیں انہوں تو وہ یارے ہی کو نہیں جاکتا نبی جکو نہیں رہے تے اس جڑے جاکت بیٹھے ہو اللہ معاف کرے توڑے کل بھی توڑے جو بھی کوئی شرم ہو یا نہیں وہ یا لے لوگ ہے نبی کریم دستہ بھی اٹھیا دوڑیا چاچے دے دروازے پہ پہنچیا کنڈی ہلائی اندرو چاچا بار نکلیا پچھ دے بھتی جے کیوں آیا میں پیار تی ادب نال ارض کیتی چاچا جی میں آپ نہیں آیا میں نوں کسے نے بھیجیا ہے چاچا کہ دے بھتی جے کیوں آیا میں ارض کیتی چاچا جی نبی کریم نے بھیجیا ہے کملی والدہ بھیجیا ہویا ماں نبی کریم نے توڑی بیٹی جڑی رشتے وچ میں ڈی داد پوتری بہن لگنی داد پوتری سمجھ لیو نا پجابی ہے انہوں تا خیر پہچان ہی کوئی نہیں رہی انہوں تا مامی نے اٹھامی کزنے چاچے نے اٹھامی کزنے پرلی اٹھامی کزنے پتہ ہی کوئی نہیں لگنا بھئی ہے کیڑی بڑا اہڈے گندے نا پہ گئے تعلیم ہے نا اس پہچان ختم کا اگہ پوچھنے اے بھئی یارہ کور لگنی اے اکھے جی میری مسیری ہے مسیری لوگ آخر نیا پتہ لینے بھئی ماسی نہیں دیو ایک ہی لگنی یا اے میری مولیری جی مامی نہیں دیو ایک ہی لگنی آہ اے داد پوتری پتہ لینے چاچے نہیں دیو ایک ہی لگنی آہ اے پھوپیری پتہ لینے پھوپی نہیں دیو ہون تو مولو پہچان مک گئی کزن ہے جی پتہ ہی کو نہیں کھوٹا کھرکا بلہ کی شیع کی ہے اے پتہ لنے دت پوترہ مامے نا پتہ رہے پھوپی نا پتہ رہے یہ آخ نہیں ہو نا یہ پتہ ہی پھوپی رہا یہ رشتہ پتہ ہی کو جڑا پچھوکی لہنا کزن ہے جی یہ میرا ان رشتہ نہیں پیچان مگ گئی مگ گئی نا جد نا ہی مگ گیا تے پیچان کے راسی آنے یہ تک پرانے سادے زمانے آئے تے رشتہ نہیں پیچان ہو نہیں تے تقدس بھی ہونا ہے لوگا یا کرنے ہے ان جد پیچان ہی مگ گئی تے حیات رہی کوئی نہیں ختم ہو گیا سچی گلے نکل گیا کیونکہ پیچان ہی کوئی نہیں رہی انہوں پرلے درجنا اسی بندہ تے اوہی کزنیں تے ماؤنے سنگ جڑا بھراج میں اسنا پتر بھی کزنیں تے کجنہ ہو گیا نا اگر نامج فرق ہو نہیں تے رشتہ بھی لوگ فرق سمجھنے ہیں انہوں جد نامج فرق کوئی نہیں رہی تے رشتہ بھی کوئی فرق نہیں رہی حقیقت کہا لے دویاں وڈے ہیں رشتہ ہی تُسی دکھو وڈے ہیں انہوں جناب چاچیاں بھی انکل مامیں بھی انکل اور کوئی او بھی انکل ساری انکل آنا ہے یہ لفظ تھی کہ تعلیم یافتہ انگریزی نا پر کوئی پیچان بھی تو ہوئی نا چاچا ہی ماما ہی لگنا کیا انکل پتہ ہی کو نہیں ہاں انٹی ہاں ماں سیتا ہی انٹی چاچیتا ہی انٹی پھوپیتا ہی انٹی اکای جا کوئی کوئی فرق تپا نا کوئی بندی تو رہی آلو کوئی گو بھی فرق ہے یہ کہ کوئی نہیں کہ گو بھی بندی تے بندی بھی گو بھی تے آلو بھی بندی ساری بندی ہے نا او نہیں کوئی نامج فرق پا کوئی دس بھئی انکی تنے لگنے کوئی پیچان دس ہاں ایکا جنہ سارے ہن دریاج کیلیواج نا سارے ماما بھی انکل ہی ہونات چاچا بھی انکل ہی ہے نہیں کوئی پیچان دا اسپتہ لگے پیو نہ براوے ماہو نہ براوی کور لگ نہیں حقیقت کا پیچان کرو کم ادھ کم ٹھیک ہے عالی تعلیمی دورے سانسی دورے پڑھو لیکن پرانے رشتے نہ تقدس رکھو ہیا رکھو بھئی ان ساڑھے پرانے رشتے نبی پاک نے فرما جس قوم بزرگان اعترام نہیں رہنا اللہ اس قومنی دوامہ قبول نہیں کرنا آج ساڑھے جہاں کوئی نہیں رہتا کوئی اسی دوامہ کرنے ہیں رونے ہیں پٹنے ہیں اللہ سننے ہی کوئی نہیں اللہ ساڑھی نہیں سننا تسی اپنے وڈے رہنے ہی نا سننے تسی اللہ تکیڑا گلہ کار سو حقیقت کا لے سننے ہی کوئی نہ ہو سرکار نے سیابی گین تے چاچے آکھے نے چاچا جی میں آپ نہ آیا نبی پاک مطاما تے جڑی فڈی دھیئے رشتے وچ منی در پوتری بہن لگنی اللہ نے رسول نے اسنا تے میڑا رشتہ پج تہ کیتا حضور ماں پیغام دے کے مطا تے ماں دسو میں جواب بھی نبی پاکا دینا میں کی ون کے جواب دیں گے اے اللہ حفظ اللہ عزت دے تے میں جواب کی دے ماں تے وقت پیو ہے نا پیو دروازے وچ کھلاو کے سوچن لگ گیا پرشان ہو گیا ہاں کریں یا نہ کریں پیو نا ساک ہے نا سوچنا پیو نا حق ہونا آج تب پتران دے دیا آگ دیتا ہی کوئنی ماں پہ آنے ان کو اور نا سوچنے ہیں اس وقت اولاد جڑی ان بھی سوچنے ہیں تے ماں پیو بھی سوچنے ہیں تے پیو سوچن لگ پیو دروازے وچ تے ان کدی انکار کرنا تے اللہ نا رسول نراز اللہ تے کدی ہاں کرنا تے دیکی آکسی پیویں یہ جا رشتہ اللہ دے جسے نہ رنگ بھی کوئی نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں وڈہ بھی نہیں سوچنے ہیں نا لوگ سوچنے پیو نا حق بننا اچھی جگہ رشتہ طے کرنا کوئی عرض نہیں میں گال پہ کرنا بھئی شکل و صورت بھی تکو کردار بھی تکو پیسہ بھی تکو ساریاں چیزیں کون کرو نا ہیکی پاسے جلیان ہوں نا میں کہیے جی تکن بلکل کللے کللے گل کرنے نا چاجنے نہیں ہو نا جناب پیسہ ہونا تو تسی تکنی کو انہوں نے ٹھیک ہے جی پیسہ گڑییں دیں یا نا کوٹھییں دیں یا نا بھامیں اکو لئی اس بھامیں کوئی نہیں ساریاں چیزیں تکو سیرت تکو سورت تکو پیسہ تکو ساریاں کون کرو اگر اچھی اولادیں اچھا رشتہ ہو نا وستیتہ کرو کوئی عرض نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیابی کھلو کے سوچنے لگ پیا دروازے وچھ کھلو کے پیا سوچ دے ہاں کرا یا نا کرا ہاں کرانتے دین اراز ہو جائے گی انکار کرانتے رب ذا رسول اراز ہو جائے گا ایمان والا سی صرف ذا رسول اراز نہیں ہوئے گا خدا دی خدا ہی اراز ہو جائے گی دروازے وچھ کھلو کے آپ پیا سوچے واہ شرمو حیاء والی بی بی اوہ کتنی عظیم دو عورت سے میکھے آپ کے دروازے بچھ اببہ پریشانے عزت والی دھی اندروں دوڑی دوڑی آگئی روکے کہن دی اببہ سوچ دا پیا میں ہاں دیئے پیا سوچ ناما اتنی گل کہہ کے تے تیو سمجھ گیا آن والے نو کہن دے توں ٹر جا توں ٹر جا نبی پاک نو میرا سلام آکھی میں آپے پیا ناما حضوران جواب دے ناما دی سمجھ گئی انہیں کی اببہ دے دل وچ کوئی خیال پیا دوڑ دے اے اببہ جے دیر ہو جائے گی کملی والا نراز ہو جائے گا اے اببہ نبی پاک دی بارگاہ اونجھ لکھ واری جاؤ پر میرے رشتے دی گل لے کے ہننا جاوے ہو پیو کہن دے دیئے کی بھئی کہنی ہے دی کہن دیئے غور کر اببہ تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے غور کر اببہ تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے میں یہ کہتی ہوں ماند ہے پر اس کو بھیجنے والا تو چودویں کا چاند ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دی گل بھی پہ کرے تھے پہ رووے بھی رووے پہ دی پیو آخنا دیئے جد اتوان منظور ہے خوشیہ تیواترونی کیوں پہئیے جد من جے گدائی تیواترونی کیوں پہئیے ہجڑے تینا رونا ماں کوئی شک پیابونا کی اندرو نہیں ہمانیہ دی کہن دیئے اببہ میرے روان دا غلط مطلب نالوی کردے کردے خوشی دے آسو بھی آ جاندے نہیں اے بھائے میرا رونا دکھ والا نہیں ہے خوشی دا رو نہیں دی کہن دیئے اببہ میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر اس کو بھیجنے والا تو چودمی کا چاند ہے اور سڑپا تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے مندور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دی کہن دیئے اببہ انج لکھ واری جاؤ پر اس گل واسطے ہننا جاویو میں نو مندور ہے پھو کہن دے دیئے مندور ہے وجہ کیے کن مندور کی تی اللہ اکبر لڑکی کہن دیئے اببہ خ piesق نہ جدو مکے تھے مدینے دیا عرطان بیٹھیاں ہونگیاں rocket مت یہ عرطان به کیا پسجھ گلڑا کر دیا نے کوئی کوئیگی نی کریوں میرا رشتہ میرے پی ہھو نے دیتا کوئی کوئیگی میرے ماں میں تیہ کیتا کوئی کوئیگی میرے چاچے میرا رشتہ تیہ کیتا کوئی کوئیگی میرے بھرا نے میرا رشتہ تیہ کیتا اے اپبا انہاہیںам عرطان میں جو میں مقدر والیاں مامے کسے دا چاچے کسے لا دادے کسے دا پیو کسے دا ماں کسے نے بھرانے تیہ کیتا میں اوہ مقدرہ والیاں جدا رشتہ رب دے یار نے تیہ فرمایا اببہ تک نا لوگ پرائیاں دیاں نے رشتہ نہیں دینے اپنیاں نے دینے نا میں کتنی مقدرہ لیاں رسول اللہ ماں اپنی دھی بڑھایا حضور نے میرا رشتہ تیہ کیتا میں کتنیاں مقدرہ والیاں میں تے خوشی نل پیرو نہیں میں اتنیاں مقدرہ والی اہدی قسمت والی اس حسین و جمیل نبی نے میرے رشتہ دا اعلان کیتا ہے جنہوں یوسفی بے کے کنن کملی والیاں بے شک حسن زیادہ میرا اے سارے جہان نہ لو پر نہیں زیادہ اے قیمت میری آقا تیریا ظلفان نہ لو اہدی قسمت والی میں اس نبی نہیں گالپے کرنا کہ جڑا نبی حسین ہے یا جمیل ہے یا سونا یا سونا یا تے سونا اتنا یا جڑا ایک باری اساں تکنا یا ترے مہینی اساں بھوک نہیں لگنی تکنا کہڑا سونا نبی ہے اللہ نا بھوک نہیں لگنی ایمیں تا نہیں نا مصر نی شہزادی بھی آپ تے آشی کو یہی عزیز مصر نی بیوی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام وکنی ہوئے بزار چائیں تے عزیز مصر نی بیوی آکھا بھا اس بچیاں خرید تے اس خرید گیا پھر اسے گھر پلیں جس وقت بلوغیت پہنچیں تا وقت عورت دعوت دینی بند کمرے میں چند اللہ نبی دعوت دینی دعوت دینی یعنی یوسف ادھر آ تے حضرت یوسف علیہ السلام آکھا جلیئے میں کنی آما میں کنی آما تو جانی نہیں ہے میں کورا ہائے 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 کوئی تا صرف گھاروچ رکھا ملازم ہی سمجھ لیئے ہی نا اللہ دے نبی نے کہا یعنی جلیخہ جان دی نہیں میں آپ بھی نبی ہاں میرا بابی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے میرا پردادا بھی نبی ہے میں نسل در نسل نبی آر یا ماں میں پاک کشتا مچوں پاکا جلیخہ کہن دی ہے حکومت میری شہزادی میں ماں محل میرا وے دروازے بن میں کی تینے جائیں گا کدھر اللہ دے نبی نے کہا بھی بھی غم نہ کر جس خدا دا میں منن والا ماں ارادہ کرن دی دیرے دروازے آپ پہ ہی کھل جان گے آپ پہ کھل ویسن دروازے ہیں تی وقت بیس لمی قرآن کرنا جس وقت آپ نسل تی اگو مصر عزیز مصر آیا تی اس تک کیا عورت بدلی لمی گالے تی وقت کی ہویا کہ چرچہ عام ہو گیا تی مالینیا اورتاوات تانے دیتین زلیخہ نی شرم کرنی آیا کر بیڑیے بادشاہ نی زنانی ہو کے گارچ رکھے ہو نوکرنل تو پیار کرنی تانے لبنن انا کہتاک آیا کر اکلیں آتھ مار کوئی آپ کے تھے تی اس ہاں تاکر تی او اگو آخنی کہ جلیو تسی آخنی او میں نوکرے مینڈے دیلے کل پچھو تی میں آخنی او نہیں نوکر میں اس نی نوکرانی میں اس نی بردی پر تسی تانے ماتا مارنی او جو تساں تکی ہی نہیں مینڈی نظر نال تکو نا کھا تکا جس وقت تکانے وستی آئیا تی بیس لمبی قرآن آخنا جس وقت مصر نیا اورتا آئیا تی زلیخہ اللہ نے نبی آخنی سونیا آج مینڈے عشق نا امتحان آگیا آج نا تکا اپنا حسن جڑا رابطوں دیتا اللہ نے نبی بھی عرض کی دی یا اللہ کے آخنی قدرتنی آواز آئی آج اس نے نیت ٹھیک ہے آج اس نے پردے روان دے جا سامنے اللہ دے نبی بغیر ہجاب دے آئے بغیر پردے دے آئے زلیخہ دے آن تے دعوت تے آن والیاں وڈیاں لوگانیاں زنانیاں وزیران تے مشیران دیاں وڈیاں سابزادیاں جڑیاں خاتونیاں ولونیاں اسی تاں وہ درجنی تلے لوگونیاں اے بادشاہ منیاں جڑی انا خاتونیاں ولاغنے نا بادشاہ جو اول ہویا تو زنانی بھی اسنی اول ہی ہو گئی او سارے وڈیاں وڈیاں اور تہیاں وڈیاں خانداناں نیاں جوا تکیاونا جناب یوسف علیہ السلام پہلی نظر تکیا اللہ دے نبی تکیا اللہ دا قرآن کا نا فلمہ رعینہو اکبر نہو وقدان عیدیہن وکلنہا شلللہ مہادا بسرا امہادا اللہ ملک قریب جب پہلی جلگ تکیا تھے ہاتھ کٹ گئے انہوں نے فروٹ پہ یہ کھانی ہیں چھوڑیاں تھجنیاں ہاتھ کٹ گئے انہیں پر حسن یوسفہ تک یہ اتنیاں مدغوش ہو گئیان کہ انہیں یہ انگلیاں کٹ گئیان خون بے گیا پر انا درد بھی نہیں ہویا انا درد نہیں ہوئے اتنیاں گم ہو گئیان حسن یوسفہ نے جلوے ہیں تکینیاں کی نے قسم بسر نہیں نوری پرست ہے کیونکہ بغیر پردے نہیں جے تکیا آپ پردہ پاک رکھنے ہیں اکثر کیونکہ بغیر پردے آپ پاک رکھنے ہیں تو آپ نے حسنی جال لیا جا لگنا پردے چرانے ہیں برا بھی جدوں میں سر وچ گین آپ تختیں بیٹھنے پردہ چیرے دے وے نقاب پایا ہیں سارے بھرا گزرین جدوں اپنے بھرا حقیقی جدا ماؤو والوں بھی حقیقی ہے تے پیو والوں بھی حضرت بنیامین نی جدوں واری آئی کنہ جو ہاتھ ملایا آپ پردے چاہے نا ہاتھ ملایا حضرت بنیامین دا ہاتھ جنا بے یوسف دے ہتھا میں چایا برا براونا ملیا بچمن نہ بچھڑے ہویا ان تکیو جڑے اکٹھی جوان ہونے ہو تے واتھ بھڑک ہونے ہو تے وانگی نہیں ہو تے وانگی نہیں ہو تکنین اور رشتے پہچان برا براونا ملیا بچمن دا بچھڑے ہویا ملیا ہاتھ میں چھات پایا اللہ دا قرآن کہندہ برا بولیا تے بول کے کہندہ قالا انتا یوسف چہرہ نہیں تکیا ہاتھ ملایا پر خون جوش ماریا انتا خون سفید ہو گیا سفید نہیں ہے انتا رہتے پر مجھ کشش کوئی نہیں آیا لوگ آنے سفید ہو گیا سفید تک خون نہیں ہونا خون تک کارا ہی ہونا یا چٹا ہی ہونا بون کوئی اوے گاڑا تک کارا ہونجے نہیں تے رہتے ہی رہنا لیکن کشش وچ نہیں رہی اے جو دود تکو ہونا چٹا ہی اگر بھی چٹا ہی ہونا ہے پر اگر خالص ہونا ہے تاثیر چنگی انہیں پانی پاچھ ہونا ہے رہنا چٹا ہی ہے پر وچ تاثیر کوئی نہیں اے خون بھی اے رتائی پر وچ ملاوٹ ہو گئی تے کشش نیس رہی پر اہو تکو بھرا بھراوں ملیا عرصے بعد تے ہاتھ ملایا ستے خون جوش ماریا چیرہ نیس تکیا بچمن تو وچھ رہا ہے جان نہیں کوئی نہ کدی تیرہ تک بھی گنیا تو ساں کی ہی پتایا کیونکہ نکیہ ہونے تے بڑے ہونے چیرے چبدیری آوے نہیں فرق پیونا پر خون ہے نا سچا خون ہے جوش ماریا تے رو کے کہنا اہو تخت پین والے آدھس کدرے تُو یوسف ہے یا یوسف دی اولاد وچھوں میں اگو جنابے یوسف کہنے نے تینوں کی پتہ انہیں کہ یا تُو میرے نہ ہاتھ ملایا تیرے ہاتھ ملا نل تیرے وچھوں میں نو اپڑے بچھڑے ہوئے برا یوسف دی خوشبو آئیے کہڑے چنگے یارہ زمانے ہیں برا دی خوشبو آئیے اگو اللہ دے نبی بولے آپ کہنے نے قَالَ آنَا يُوسف وَحَاذَا أَحِي سَتْ بِعَا کہنا میں میں ہی یوسف آئی میں ہی تیرا پھراما اب وہ بھرا کہنا ویرہ تیری جدائی وچھتی اببا رو رو کے اکھان تے سفیدی آگئی ہے جنابے یاکوب دی نظر چلی گئی ہے جنابے اللہ دے نبی جنابے یوسف کہنے نے او برا با فکر نہ کر اببا میں ڈی محبت وچھ رو ہے میں آپ بھی سچا ہوا میری محبت بھی سچی ہے میرا باپ بھی سچ ہے تے سچیاں دا رونا بیکار او چی بولو سچیاں دا رونا بیکار کیونکہ میری محبت بھی سچی ہے اُدھے بچ ملابت کوئی نہیں تے جڑی سچی محبت ہوئے تے رونا ہوئے او بیکار نہیں جاندہ کیونکہ رونا دل دی اے میل گواوے تے نالے وچھڑے یار ملاوے اے قسم خدا دی رو منوالا کدے بے مراد نہ جاوے اببا جی تینڈی جدائی وچھ اتنے روئے نکھتے سوپے دیا گئی اللہ دے نبی نے کیا ویرہ غم نہ کر اِذہا حبوبِ کمیسی ہادا فالکو ہو علا وجہ ابھی یا تے بسیرا اببا جی میری محبت اچھ روئے انتے میری محبت جھوٹھی نہیں سچی ہے سچی محبت ہے میں اپے یا کوہ سے کمیز دے آنگا کمیز میری عوے گی تے جا کیا بے یا کوب علیہ السلام دی اکھاں تے رکھ دینا کمیز لگن دی دے روئے گی گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی گئی ہوئی بات لمبی ہو گئی اس نبی دی گل پیا کرنا جڑا چیرے تے بھرکا پانایا تے جب بھوک آ گئی تے عرض کی تھی یا اللہ کوم بھوکھی تے اللہ کیا سونے یا حسنے میں تو نہیں دیتا جڑے بھوکھیں انہا آکھ آن کے توان تکن جڑا ایک واری تکسی ترے مہینے تک اس نے بھوکھی لے ویسی آپ وزیر خوراک ہے نا تے آپ ذمہ واری سمجھنے بھوکھی ایمیڈیٹیوٹی انہا تے جڑے وزیر خوراک انہا پتہ ہی کوئی نہیں انہا نے اسی ترجے پہنا کوم مرنی تے مرے دعا کرو اللہ کرے ساڑھے ملک بھی کوئی وزیر خوراک ہے جا یا رجی سان تکا تے بھوکھی لے ونجھے کھامنے کی ضرورتی نے پاوے آئے اے اساڑی دوئی پلو تا نہیں لانی تے انج تکنے تے بھوکھ لے ویلی دوئی نظر نال تک ہوتا ہے لے ویلی نا تکنے جو بتا تے بھوکھ لے ویسی پھر جنا پہ یوسف نے اعلان کی تا جنا جنا تکیا کہن والا پہا کہن دے انہا آخری باتیں مواد نہ کرو ادھر یوسف دا حسن ادھر کملی والے دا حسن اے خلیق تیرہ جی یاروے کی یوسفی کی نانی پھر جنا نبی اوہ محمد تکیا اوہ تا رج دوئی جہنی لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ لوگو آیات وارڈی بھی چوئیے پر توارڈی جہنی آیا آیات وارڈی بھی چوئیے کیونکہ بزاہر وزور بھی چوئیے وادی مکہ بھی چاہیے آپ نے والدنا نا جناب عبداللہ امہ نا نا امہ حضرت آمنہ پاک دادے نا عبد المطلب آئے توارڈی بھی چوئیے پر توارڈی جہنی حضور آپ فرمانے آپ نے کہ نبی پاک ایک ورد صحابہ جمع کیتا تو آپ فرمانے اوہ میں سوا اپنا ملاد سنائیں آجازی پڑھنے لوگا نجی ملاد کت ہوئے حضور آپ اپنا ملاد پڑھا حدیث شریفے میں ترجمہ سوا پہ سنائیں تے صحابہ نیڑے ہوئیں نبی پاک آکھا بھے اللہ پاک آدم علیہ السلامہ پیدا کیتا تے آدم نی اولاد چو اللہ پاک عرب و عجم پیدا کیتے پھر عجمہ وچو اللہ نے عربہ فضیلت دیتی عربہ وچو اللہ نے بنو قریش فضیلت دیتی بنو قریش وچو اللہ نے بنو حاشم فضیلت دیتی یعنی آدم نی اولاد وچڑا سب تو وڈا فضیلت اللہ قبیلہیا اس قبیلے وچھ اللہ نے میں محمد مبوس فرمایا آیا تو عڈے بچوئے پر تو عڈے جیا عالی جماعت بہترین قبیلہ وڈے حسبت نصف والا دنیا لے ہو کملی والا تو عڈے واسطے حریص بان کے آیا مومنہ واسطے رعوف اور رحیم بان کے آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ